سب سٹیشن کو ہم گریڈ سٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن ہے سب سٹیشن کی سب سٹیشن is a part of a power system in which voltage is transformed from high to low or low to high for transmission, distribution, transformation and switching یعنی سب سٹیشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم voltage کو کم کر سکتے ہیں transformer کی مدد سے voltage کو زیادہ کر سکتے ہیں transformer کی مدد سے اور ہم اس کو transmission کے لیے distribution کے لیے low سے high high سے low voltage کے لیے اور switching کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ transformer لگے ہوتے ہیں breakers ہوتے ہیں cts ہوتے ہیں pts ہوتے ہیں جس پہ ہم transmission, distribution, transformation اور switching کے کام سارا رنجان دیتے ہیں تو ایسی جگہ کو ہم کہتے ہیں سب سٹیشن سب سٹیشن نظر کیسے آتا ہے یہ آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں مختلف equipment لگے ہوتے ہیں conductors ہوتے ہیں بس بارز ہوتے ہیں cts ہوتے ہیں یہ سب سٹیشن کے جنرل بھی ہوتے ہیں کہ سب سٹیشن نظر کے ساتھ پر یہ بھی ایک سب سٹیشن ہے اس میں مختلف equipment لگے ہوئے ہیں یہ breakers لگے ہوئے ہیں voltage vibrators ہیں بس بارز ہیں اور یہ ساری چیزیں سب سٹیشن میں لگی ہوتی ہیں اس طرح کے ایک سب سٹیشن کی building ہوتی ہے یہ بسٹیشن سے دونوں یہ بھی ایک سب سٹیشن ہے یہ آپ کے پاس ایک power transformer ہے transformer جو ہے سب سٹیشن کا سب سے main component ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے اہاں اور سب سے important component ہے وہ سب سٹیشن کا power transformer ہے lines جو ہیں سب سٹیشن میں مختلف power plants سے آتی ہیں اور آگے transmission اور distribution میں وہ lines جاتی ہیں تو سب سٹیشن کے کچھ functions ہیں یا اس کے purpose ہیں یہ سے voltage کو ہی step up یا step down نہیں کرتا اس کے اور بھی بنیادی کام ہیں جو یہ step up اور voltage کو step down کے علاوہ سر انجام دیتا ہے تو سب سے پہلا اس کا purpose ہے change voltage from one level to another یعنی اگر آپ کے پاس کم voltage ہیں اور اگر آپ نے زیادہ کرنے ہیں تو آپ step up transformer لگائیں گے جو voltage کو زیادہ کرے گا ٹھیک ہے یہ transformer جو ہیں سب سٹیشن power plant کے بلکل فوراں بعد لگے ہوتے ہیں جو voltage کو زیادہ کرتے ہیں اور voltage کو ہم اس طرح کم بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے پاس گھروں کے قریب 200 کیوئے کا transformer ہوتا ہے اس کی primary پہ 11 کیوئی ہوتے ہیں یعنی 11000 وولٹ اور اس کی secondary پہ 220 وولٹ آتے ہیں تو یہ voltage کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سٹیشن کرتے ہیں transformer کی مدد سے voltage کو کم یا زیادہ کرتے ہیں نمبر ٹو ہے regulate voltage to compensate for system voltage changes transmission lines کافی distance سے cover کرتی ہیں اور بڑے long distance پہ voltage کم ہو جاتے ہیں یعنی ایک سب سٹیشن پہ دوسرے سب سٹیشن پہ جاتے ہوئے اور اس طرح long transmission lines میں voltage کم ہو جاتے ہیں اس voltage کو compensate کرنے کے لیے یعنی constant voltage لینے کے لیے سب سٹیشن میں equipment لگا ہوتا ہے جس کو voltage regulator کہتے ہیں جو voltage کی کمی ہو جو transmission میں ہوئی ہے اس کو پورا کرتے ہیں switch transmission and distribution circuits into and out of the grid system تو یہ جو سب سٹیشن ہے جہاں پہ breakers لگے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے breakers ہوتے ہیں power breakers ہوتے ہیں high voltage کے breakers جو ہوتے ہیں تو switching کرتے ہیں ہم سب سٹیشن پہ ہم کسی بھی line کو off کر سکتے ہیں کسی بھی line کو on کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اس کو lines in and out کی جو lines ہوتی ہیں power transmission کی اس کو control کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں switching اس کے علاوہ connect communication signals to the circuits جو power transmission lines ہیں ان کو ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ communicate بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک grid station سے ہم نے دوسرے grid station رابطہ کرنا ہو تو ایک تو طریق ہے کہ ہم فون استعمال کرلیں اور آپ نے فون نہیں بھی استعمال کرنا یہ جو power transmission کی جو lineیں آپ کو نظر آتی ہیں آپ اس کو استعمال کر کے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں آپ frequency change کر لیتے ہیں آپ کی power 50hz پر transmit ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نے دوسرے سب station میں رابطہ کرنا ہے آپ کسی اور frequency پر ان کو signal بھیتے ہیں یعنی آپ کے پاس fastest ذریعہ ہے اس کو communicate کرنے کا power کی جو lineیں وہ ہی آپ کے فون بن جاتی ہیں تو communication کا کام انجام دیتا ہے 5 improve power factor آپ کو پتہ ہے کہ power factor ہمارے پاس ہمیشہ unity ہونا چاہیے power factor unity ہوگا تو ہم maximum power active power transmit کر سکتے ہیں اور power factor جو ہے unity کے ون قریب رکھنے کے لئے ہم سب station میں capacitor bank لگاتے ہیں capacitor bank کیا کرتا ہے inductive load کو neutral کرتا ہے اور اس کو unity کے قریب لے کے جاتا ہے تو ہم capacitor bank لگاتے ہیں ایک سب station کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہم اس کو power factor improve کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں نمبر 6 ہے connect electrical generation plants to the system اب یہ جتنی بھی generation اور ہی ہے power plants میں اب اس کو ہم نے system کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے ساری چیزیں آپس میں inter connect کرنی ہے ایک جگہ power بنتی ہے voltages بنتے ہیں اس کو ہم لے کے جاتے ہیں transmit کرتے ہیں پھر آگے distribute کرتے ہیں پھر وہ supply industries تک آتی ہے اور جو substation کا main equipment ہے وہ power transformer ہے ٹھیک ہے نمبر 7 to convert AC to DC DC to AC کچھ ایسے substation بھی ہوتے ہیں particularly industries کے آپ نے آج کال substation ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جو AC available ہوتے ہیں اس کو DC میں convert کرتے ہیں Converters کے ذریعے DC to DC converter ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی industries ہیں جس طرح iron کی سٹیل کی انڈسٹری ہے وہاں پہ جو plants ہوتے ہیں وہ DC کے ہوتے ہیں تو اب DC ہم کنا سے لیں گے ہم ان کو convert کریں گے AC کو DC میں تو ایسا کام جہاں پہ ہو رہا ہوگا جس substation میں اس کو ہم کہیں گے یہ AC to DC DC to AC کو convert کر رہے ہیں یہ کچھ بنیادی فنکشن ہیں substation کے جو clear ہونے چاہئے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اصل جو کام ہے substation کا وہ control حاصل کرنا ہے اس ساری power system پہ اگر آپ کے پاس نہیں یہ substation ہوگے تو آپ کسی بھی جگہ بھی ویجلی کو بند یا on نہیں کر سکتے کیونکہ فالٹ آجائے گا کیسے آپ ویجلی کو بند یا on کریں گے تو اصل چیز کوئی آپ سے پوچھیں تو آپ نے بتانا ہے کنٹرول حاصل کرنے کے لئے ہم substation بناتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ گھروں میں لائٹوں اور پنکھوں کو سوچ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں ایسے power کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس substation ہے clear ہے تو یہ کچھ purpose ہے سبسٹیشن کے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی چینل کا نام ٹرپل ای ٹیک ہے اور اس کا سائن دیکھ لیں کیونکہ اور بھی چینل ہیں اس نام سے تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے لگ تینکیو